Hello YouTube and Welcome to Technical Alive YouTube Channel میر نام ہے جنید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں Technical Alive YouTube Channel تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک پیج کے اوپر ویڈیو کو اپلوڈ کیسے کر سکتے ہیں اور فیس بک پیج پر ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ جسے سیکھ کر اگر آپ اپنے فیس بک پیج کے اوپر ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ وہ ویڈیو وائرل جائے گی اس پر ویوز آئیں گے لائکس آئیں گے اور آپ اپنے پیج کو ایزیلی گروہ کر پائیں گے تو فیس بک پیج کے اوپر ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا صحیح اور آسان طریقہ جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپیاں فوروڈ نہیں کرنا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چلنے کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کے بڑھوں گے تو باگر آل پر سلیکھ کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئے انفرومیٹری ویڈیو کو نوٹیپیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو بینہ ڈیمز آئے کے شروع کرتے ہیں آج کی بھی تو فیس بک پیج پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ آپ دوستوں کو بتانے کے لیے میں آج جو کو اپنے موبائل سکرین کے اوپر اور سٹیپ نمبر ون ہے کہ آپ نے اپنے موبائل میں پلے سٹور اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اور اس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے کریٹر سٹوڈیو اسے آپ نے سرچ کر لینا ہے اور اس ایپ کو آپ نے اپنے فون میں انسٹال کر لینا ہے یہ ایپ بلکل بیسی ہے جیسے وائٹس رو بھی اپلیکیشن ہے آپ اسے بھی بیسے اس سیم اوپریٹ کر سکتے ہیں اسے انسٹال کرنے کے بعد step number 2 کہ آپ نے creative studio application کو open کر لینا ہے اور اس app کو open کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اپنے facebook page کو select کر لینا ہے جس page پر آپ ویڈیو کو upload کرنے کا طریقہ جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس page سے یہاں پر login کر لینا اور اس کا display بلکل ویسے ہے جیسے ویڈیو studio application کے اوپر ہوتا ہے آپ analytics چیک کر سکتے ہیں آپ ویڈیو میں تھامنل لگا سکتے ہیں جو آپ نے facebook page پر ویڈیوز کو upload کیا ہوا ہے ان پر اگر آپ تھامنل لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو a to z سب کچھ ملتے ہیں آپ نے اپنے facebook page سے login کر لینا اور login کرنے کے بعد جب آپ کا page open ہو جائے یہ بالکل نیا page ہے میں آپ کو صرف طریقہ بتا رہا ہوں تو page open ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر corner پر جو pencil کو option آپ کو دکھائے دیتا ہے آپ نے یہاں پر click کرنے اب وہ کہہ رہے کہ یہاں پر آپ reels بھی upload کر سکتے ہیں long video بھی upload کر سکتے ہیں اپنے page کے اوپر photos بھی upload کر سکتے ہیں live بھی جا سکتے ہیں یا text کی post کرنے ہو تو اب text لکھ کے بھی post کر سکتے ہیں تو ہم simply یہاں پر video upload کرنا چاہتے ہیں reel upload نہیں کرنا چاہتے تو ہم video کے option پر click کرتے ہیں اور ہماری یہاں پر جو ہے gallery basically open ہو جاتی ہے تو ہم نے اپنے gallery میں سے کوئی ایک ویڈیو کو select کر لینا ہے جیسے کہ ہم نے ایک ویڈیو کو select کر لیا اب ویڈیو ہمارے پاس آ چکی ہے اب ویڈیو آنے کے بعد سب سے پہلا جو option ہوتا ہے جب ہم یوٹیوب پر ویڈیو upload کرتے ہیں وہ ہوتا ہے title کا تو یہاں پر بھی same آپ کو یہی option مل رہے کہ آپ نے سب سے پہلے title دینا ہے اپنے ویڈیو کا اور title دینے کے لیے آپ نے یہاں پر click کرنے اور یہاں پر بھی same pattern ہے کہ آپ نے اتنا ایک title دینے جتنا ہم یوٹیوب پر دیتے ہیں تو آپ یہاں پر maximum keywords کا use کر کے اتنا ایک title یہاں پر دے دیجئے اور title دینے کے بعد اگلا step آ جاتا ہے description کا کہ آپ اپنی facebook page کی ویڈیو کے اوپر description دیں تو جیسے ہم یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے description دیتے ہیں ویڈیو کے بارے میں لکھتے ہیں تو آپ نے description میں بھی یہاں پر آ کر description میں بھی آپ نے same description دینے جیسے ہم facebook کی ویڈیو کے اوپر description دیتے ہیں تو یہاں پر description دینے کے بعد آپ نے done کی option پر click کرنے اس کے بعد اگلا option آ جاتا ہے thumbnail کا کہ facebook page کی ویڈیو کے اوپر ہیں بہت اگر آپ نے الگ سے ویڈیو کا تھمنیل بنا کے رکھا ہوا ہے تو آپ اسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ہم یہاں پر ایڈ کے اوپشن پر کلک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک چوز فروم ویڈیو یعنی کہ آپ اپنی ویڈیو میں سے سیلیکٹ کریں یہاں پر ہم نے فیس بک پیج کی ویڈیو کے اوپر تھمنیل کیوں سا لگانا ہے جیسے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہم یہاں سے رائٹ سوائپ کرتے ہیں مطلب کہ آگے کی طرف سوائپ کرتے ہیں اب یہاں پر اگر مجھے اسی سیپ آنے کے بعد یہ تھمنیل چاہیے تو ہم ایڈ تھمنیل کے اوپشن پر کلک کریں گے تو یہ ہماری فیس بک پیج کی ویڈیو کے اوپر یہ تھمنیل ایڈجسٹ ہو جائے گا اوپر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اسے ریموو کرنے تو یہاں پر پروس کے اوپشن پر کلک کر کے آپ اسے ریموو کریں اگر آپ نے الگ سے ہی فیس بک پیج کی ویڈیو کا تھمنیل بنا کے رکھا ہوا ہے تو آپ نے ایڈ کے اوپشن پر کلک کرنے اپلوڈ فروم ایمیج کے اوپشن پر کلک کرنے اور یہاں پر آپ نے اس تھمنیل کو سلیک کرنے تو جیسے آپ یہاں پر سلیک کر کے نیکس کے اوپشن پر کلک کریں گے آپ کا تھمنیل یہاں پر آپ کی ویڈیو پر لگ جائے گا اس کے بعد سمپلی آپ نے یہاں پر نیکس کے اوپشن پر کلک کرنے اور نیکس کا اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر publish کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ یہاں پر publish کے اپشن پر کلک کریں گے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے facebook page کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گی اور refresh کرنے کے بعد simply آپ نے یہاں پر second option پر کلک کرنے اور یہ رہی وہ ویڈیو جو ابھی آپ نے اپنے facebook page کے اوپر اپلوڈ کی ہے آپ کے پاس یہاں پر دکھائی دے دے گی اس کے بعد اگر آپ نے اسے edit کرنا ہے کوئی changing کرنی ہو تو اور یہ ہی آج کی ماری ویڈیو کا topic جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ facebook page کے اوپر ویڈیو کو upload کرنے کا صحیح طریقہ کی ہے اور اگر آپ کے مہیند میں facebook سے related کوئی بھی سوال ہو تو مجھے comment box میں comment کر کے بتا سکتے ہیں تو please do like, share and subscribe this channel ملتے ہیں next کسی ویڈیو میں کسی نئے topic کے ساتھ تب تک کے لئے پرکھا رکھے دو میاد رکھے اللہ حافظ